اسلام علیکم ایوریون مائنیم اس مونی رحمت آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ آپ کو اپنا کاروبار سیلیکٹ کرتے ہوئے کن چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے بسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کاروبار آپ سب کے لیے بنا ہے کیا کاروبار ہم سب کے لیے بنا ہے ایسا نہیں ہے کاروبار ہر شخص نہیں کر سکتا بزنس ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خصوصیت رکھی ہے کچھ لوگ کاروبار کے اندر بہت اچھے ہیں کچھ لوگ نوکری کے اندر بہت اچھے ہیں تو آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کی سٹرنٹھ کس میں ہے آپ کس کے اندر بہتر چل سکتے ہیں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کاروبار کا شوک رکھتے ہیں تو definitely آپ کو ایک ویجن لے کے چلنا پڑے گا from the day first کہ آپ یہ نوکری کر رہے ہیں یہاں سے learning کے perspective سے جب تک آپ کر رہے ہیں وہاں سے ایسی چیزیں سیکھئے ایسا وہاں سے knowledge سیکھنے کی skill سیکھنے کی کوشش کریں جو کل کو field میں جا کے آپ جب اپنا business کریں تو آپ کے لیے وہ فائدہ مند ثابت ہو اب کاروبار کس طرح کا کرنا چاہیے یہ ایک بڑے ہی debatable topic ہے کہ کس طرح کا کاروبار آپ کو کرنا چاہیے ہمارے ہاں بہت ہی ایک common سا culture ہے جو کہ it's very unfortunate to say کوئی اچھی بات نہیں ہے ہم visionary رہے ہی نہیں ہیں ہماری universities ہماری education ہمارے گھروں سے ہمارے vision کو چھین لیا گیا ہے ہمارے vision کو ایسے جکڑ دیا گیا ہے کہ ہم آگے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کوئی ایک شخص ہم میں سے ایک international idea کو لا کے locally implement کرتا ہے پورا پاکستان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کوئی business اٹھا کے دیکھ لیجئے ابھی جس طرح اگر میں لاہور کی بات کروں تو پچھلے ایک سال سے مجھے یہاں پہ لاہور میں آئسکریم پالرز کا concept بڑا ان نظر آ رہا ہے ہر گلی کچھے کے اندر آئسکریم پالرز کھلا ہوا ہے بھائی پورا پاکستان تو آئسکریم نہیں بیچ سکتا نا ابھی یا پورا پاکستان آئسکریم ہی تھوڑی کھائے گا گریل برگر آیا پورے پاکستان نے گریل برگر بنانا شروع کر دیا اوبر اور کریم آیا ہر شخص نے پڑے لکھے نوجوان نے بھی اپنے اچھے اچھے کاروبار چھوڑ کے اپنے اچھے اچھے نوکرییں چھوڑ کے اوبر اور کریم کے ٹیکسی ڈرائیور بن گئے کہ کوئی بھی ہمارے یہاں پہ کاروبار آتا ہے تو جب تک ہم اس کا بیڑا گھرک نہیں کر دیتے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹتے بھائی دیکھیں کاروبار ضرور کریں لیکن ایسا کاروبار کریں جس کے اندر آپ proper اس کے skill set کے اوپر کام کر کے اس کو سیکھیں اس کے بعد اس بزنس میں جائیں اس کے pros and cons کے بارے میں دیکھ لیں اس کا future بھی دیکھ لیں کہ کیا آپ پانچ سال چار سال تین سال کے بعد اپنے آپ کو اس بزنس میں دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے ابھی اوبر اور کریم کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں لوگوں نے جب سٹارٹ کیا تو اس میں سے کچھ لوگوں نے بڑے ویجن کے ساتھ اپنا وہ بزنس سٹارٹ کیا آج ان کے اس ویجن کے اوپر تین چار سال کے بعد آج سو سو دو دو سو گاڑیوں کی وہ کمپنیز بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں آج وہ گاڑییں نہیں چلا رہے ہیں آج انہوں نے کمپنیز بنا لی ہیں اوبر کے اندر ہی انہوں نے مطلب اپنی جو ہے کمپنیز کو ریجسٹر کیا ہوئے ہیں سو سو گاڑییں ان کے پاس وہ آگے سبلیٹ کرتے ہیں اسی طرح بہت سارے جو کونسپٹ ہمارے ایسے آئے کہ فرنچائزز کا کونسپٹ لے کے آئے انہوں نے پورے پاکستان کے رائٹس لے لیے آگے انہوں نے ویجنری تھے اس کونسپٹ کو چلایا چلانے کے بعد آگے انہوں نے فرنچائزز دینا شروع کر دی اب ان کی ملٹیپل فرنچائزز ہیں اب وہ جو انٹرنیشنل برینڈ ہے اس کو تو فائدہ ہو ہی رہا ہے جس شخص کے پاس اس کے لوکل رائٹس ہیں وہ بھی گروہ کر رہا ہے ساتھ میں دس دس بیس دس پچاس پچاس برانچز ہو چکی ہیں ان کی تو جو بھی کام کرنا ہے جو بھی کاروبار سیلیکٹ کرتے ہیں وہ بھیڑ چال کے اس میں سے پول میں سے سیلیکٹ نہ کیجئے اپنا ایک یونیک آئیڈیا لے کے آئے اگر آپ کوئی بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو کوئی فیملی بزنس یہ ہے اب فیملی بزنس کے بہت سارے آج کل کے نوجوان بچوں کو اس چیز کی پرابلم ہوتی ہے میرے پاس اکثر بچے سوال کرتے ہیں سر ہمارا فیملی کا بڑا سرانگ بزنس ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کیوں پسند نہیں ہے جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو آگے ایک common answer 90% لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ سر وہ پرانے طریقے سے چلایا جا رہا ہے اس کو traditional طریقے سے چلایا جا رہا ہے میں اس میں کچھ innovation آ لانا چاہتا ہوں لیکن مجھے اجازت نہیں دی جاری definitely دیکھئے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کے parents نے ایک empire جو آپ کے لیے کھڑا کیا ہے وہ آپ کے inexperience ہونے کی وجہ سے وہ تباہ تو نہیں کرنا چاہے اس empire کو آپ اپنے آپ کو proof تو کریں آپ کچھ ایسا کام تو کر کے دکھائیں کہ آپ کے اوپر اعتبار کریں آپ کے گھر والے اب میرے بہت سارے سے جاننے والے ہیں جو دیکھنے میں آیا کہ ان کی factories ورہا تھی میرے ایک دوست ہیں جب وہ میرے ساتھ graduation میں تھے تو اس وقت ان کے فادر اکیلے ہی کام کرتے تھے فیکٹری پوری run کرتے تھے تو ابھی جیسی یہ graduation سے فارق ہوا تو انہوں نے ساتھ ہی اس کو factory میں involve کر لیا اب اس نے factory میں جا کے بہت ساری چیزوں کو جو ہے نا automate کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ بڑا بہتر اس کا result اس کو ملا دو سال کے بعد اس کے چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی engineer بن گیا تو اس کو بھی factory میں ساتھ لگا لیا آج میں ان کی factory کی جو progress ہے اس کو دیکھتا ہوں اور دس سال پہلے جب ان کے فادر چلاتے تھے اس وقت کی progress کو دیکھتا ہوں تو زمین آسمان کا فرق ہے آج بھی ان کے فادر factory میں ان کے ساتھ ہے فادر خود ان کے پڑے لکھے تھے visionary تھے تو انہوں نے بچوں پر اعتبار کیا بچوں کو ایک direction دی بچوں نے اگر اس کو سنبھالا اور آج ما شاء اللہ سے ان کی جو ہے نا business کی output two times three times ہے compared to پچھلے جو دس سال تھے تو آپ اپنے آپ کو جس بھی business میں لے کے جانا چاہتے ہیں automation لائیں اپنے آپ کو advancement لے کے آئیں اس میں لیکن پہلے تھوڑا سا سیکھ لیں پہلے تھوڑی سی اس business کے بارے میں how no کو how no ہونی چاہیے آپ کو کہ کیسے چلتا ہے اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی نئے کاروبار میں جانا چاہتے ہیں جس کا آپ کو experience نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی family background سے بھی آپ کو اس کا experience نہیں ملے گا اس میں ضرور جائیے لیکن اپنے ساتھ کوئی ایسا partner ڈھونڈیں جس کو اس business کا technical knowledge ہو اگر partner نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا market سے resource اٹھائیے آپ کہ جس کی اس particular business کے اوپر grip ہو expert اٹھائیے آپ consultant hire کیجئے business کے اندار consultancy کا ایک بہت بڑا role ہے آپ business consultant کو اٹھائیے ہمارے ہاں تو یہ culture ہی نہیں ہے ہم تو business consultant کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے لیکن business consultant پوری دنیا میں بڑی respectable job سمجھی جاتی ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے consultant جو چیزیں آپ کو سامنے رکھ کے دیتا ہے دیکھیں اس نے ہو سکتا ہے اسی domain سے related thus business کو already consult کیا ہو تو وہ آپ کے لیے بھی کچھ اس میں بہتری لاسکتا ہے تو لوگوں کے اوپر اعتبار کرنا شروع کیجئے گلے کے concept سے نکلیے ہمارے ہاں very unfortunate to say گلے کا concept جب تک ہمارے یہ دماغ سے نہیں نکلے گا ہم ترقی نہیں کر پائیں گے with all due respect آج بھی ہمارے بڑے اسی concept پر بیٹھیں جب تک گلے نوچھا بھی نہیں لاؤ گئے نا تو کروار نہیں ہوگا ٹھیک ہے ہوتا ہوگا کبھی ایسا لیکن آج کے دور میں ایسا نہیں ہے آج کے دور میں ہم جدید دور میں بیٹھے ہیں جہاں پہ ہم technology کا سہارا لیتے ہوئے اس گلے کو still monitor کر سکتے ہیں آپ کے بیٹھے ہوئے ہو سکتا ہے آپ کو کچھ اونا لگا جائے گلے پہ لیکن technology کا اگر آپ سہارا لیں گے تو آپ کو کچھ اونا نہیں لگا سکتا ٹھیک ہے ابھی کچھ تین پہلے ہی کی بات ہے میں ایک جگہ grocery store پہ گیا تو میں نے اس کو thousand کا نوٹ پکڑایا تو اس کو mistake ہوئی اس نے سمجھا 500 کا ہے اب اس نے جب مجھے بولا سر آپ نے 500 کا دیا ہے تو مجھے بھی تھوڑا شک ہوا گیا شاید 500 کوئی دیا ہے تو اس نے اسی وقت مجھے بولا سر کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس کیمرہ لگا میں rewind کر کے دیکھ لیتا ہوں اس نے کیمرے کے ساتھ اپنی recording چیک کی تو وہ واقعی thousand کا نوٹ تھا ٹھیک ہے اب بجائے اس کے کہ دیکھیں اگر پہلے کے ٹائم میں چلے جائیں تو وہ بولتا thousand کا ہے میں بولتا 500 کا ہے یا وہ 500 کہتا میں thousand تو یہاں پہ مسئلہ تو حل نہیں ہونا تھا ہمارا technology کے مدد سے اس نے ایک منٹ نہیں لگا اس نے اسی وقت اس کو identify کر لیا کہ یہ thousand تھا یا 500 تھا تو اپنے business کے اندر technology کا استعمال کیجئے نئی جدید چیزیں لے کے آئیے ایسے کاروبار کے اندر توجہ دیجئے جو کے future perspective سے secure ہو short term کاروبار مت کیجئے ایسے کاروبار میں مت خوشیے جس کا آپ کو experience نہیں ہے جس کے اندر آپ کو future نظر نہیں آرہا اب دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے بہت سارے کاروبار ایسے ہیں کہ جو اگلے 20 سال کے لیے بھی secure ہیں not only in پاکستان بلکہ پورے internationally بھی ان کا future bright ہے تو آپ ایسے کاروبار میں جانے کی کوشش کریں تو یہ چند باتیں تھی جس کے اوپر i just thought کہ آپ لوگ کے ساتھ share کی جائیں ان کی جتنے بھی implication ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہو اگر آپ کوئی بھی business کے بارے میں decide کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو fruitful result ہی اس کے ملیں گے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں till then اللہ حافظ